بھائیو واقعہ افت جو ہے یہ سیدہ عائشہ پر جھوٹا الزام تھا اور بہتان تھا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے سورة النور کی آیت نمبر گیارہ سے لے کر چھبیس تک سولہ آیات نازل فرما کر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی براد کا اعلان کر دیا لہذا اب ان پر بے حیائی کے اعتبار سے جو شخص بھی تحمد لگائے گا تو وہ پکا منافق بلکہ کافر اور دار اسلام سے خارج ہے کیونکہ قرآن حکیم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی حیاء کے حوالے سے ان کو سپورٹ کر رہا ہے کیامت تک کے لیے لیکن 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 جہاں تک جنگ جمل کا تعلق ہے اس معاملے میں ان کی وہ اجتہادی خطا ہے اور انشاءاللہ میں قرآن حکیم کی روشنی میں اور صحیح الاسناد احادیث جن میں سے اکثر احادیث صحیح بخاریوں سے ہوں گی اور صحیح مسلم سے میں انشاءاللہ اس ٹاپک کو کنکلوڈ کروں گا انشاءاللہ بارل ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان کی جو بیویاں تھی بعض بیویوں میں خرابیاں موجود تھی کافرہ بھی تھی سیدنا لوت علیہ السلام سیدنا نو علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر سورہ التحریم کے آخری رکوع میں آتا ہے کہ وہ دونوں کافرہ تھی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے جو خامن تھے وہ بہترین لوگ تھے لیکن وہ اللہ کے عذاب سے ان کو بچا نہیں سکے لیکن جہاں تک بے حیائی کا معاملہ ہے تو کبھی کسی نبی کی بیوی بے حیائی والے معاملے میں کبھی بھی گرفتار نہیں ہوئی اس سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کی بیویوں کو ان کی عزت اور عفت کو محفوظ رکھا ہے الحمدللہ بارل سیدہ عائشہ اور سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہ السلام پر جو واقعیلہ والا ایشو ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے مصبہیو کیا اس کونٹیکسٹ میں قرآن حکیم میں بھی آیات نازل ہوئیں سورہ التحریم کے اندر سورة الاحزاب کے اندر اور بخاری اور مسلم میں کئی احادیث موجود ہیں اس حوالے سے وہ والا جو میرے بھائیوں معاملہ ہے وہ ایک ڈیٹیل طلب معاملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے کے لیے ناراض ہو گئے اس کے کونٹیکسٹ میں میں نے آل ایڈی ایک لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر ایک سو پانچ جنہے جمشید پہ گستاخی کے الزام کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے اس ایشو کو رزالف کر دیا ہے آج میں اس کو ڈسکس نہیں کروں گا اسی طریقے سے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا پر جو الزامات ہیں بعض غالی قسم کے اہل تشیع اور آفدیوں کی طرف سے ان کی حیاء کے حوالے سے کہ جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے بالکل جو ایک میہ بیوی کے ریلیشنشپ والی احادیث کو روایت کیا اور منکرین حدیث جو ہیں وہ اس معاملے میں امام بخاری اور امام مسلم کو مجرم سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹی حدیث ہیں گھڑی ہیں نعوذ باللہ اور دوسری طرف روافظ جو ہیں وہ سیدہ عائشہ کی طرف چل پڑتے ہیں دونوں ہی جھوٹے ہیں سیدہ عائشہ کی بیوی تھی اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیعت میں بھی داخل ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آئلی زندگی ہے جو میہ بیوی کا ریلیشنشپ ہے اسی طریقے سے غسل اور وضو اور باقی حیز و نفاظ کے جو معاملات ہیں اور جنابت کے ایشو ہیں یہ تمام ساری احادیث جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ آپ کی بیوی سے ہی آگے ٹرانسفر ہونی تھی اور اسی میں حکمت ہے کہ بڑی کم عمر میں سیدہ عائشہ کا نکاح ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تاکہ ایک کلین سلیٹ میموری والی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تربیت کریں کیونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سنتالیس سال تک زندہ رہنا تھا اٹھاون ہجری میں فوت ہوئی ہیں اور کئی صحابہ کی استاد ہیں ان تک دین پہنچانا تھا اس لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تربیت ہے وہ بھی ایک قسم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی ہے کیونکہ بلکل چھوٹی عمر کے اندر نو سال کی عمر کے اندر بخاری اور مسلم دونوں میں احادیث موجود ہیں اور اس حوالے سے جو غامدی صاحب اور چند کچھ اور لوگ جو ہے اس معاملے میں اس کو نو کو انیس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ جو کوشش کر رہے ہیں غیر مسلم تو پھر بھی خوش نہیں ہوں گے کیونکہ وہ تو پھر بھی کہیں گے کہ ایک ایسا شخص جس کی عمر جو ہے وہ باون سال ہے اس کے ساتھ انیس سال کی لڑکی کی شادی بھی صحیح نہیں ہے جب تک آپ اس انیس کو انچاس تک نہیں لے جاتے نا تو غیر مسلم نہیں خوش ہوں گے لہذا یہ ایفٹ جو ہے وہ بالکل فضول ایفٹ ہے اس کی بجائے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت سمجھیں زیرہ کہ وہ بالغہ والا معاملہ تو تھا کم عمر اس لیے کہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی آگے ٹرانسفر ہو سکے اور یہ واحد بیوی ہیں جو کماری ہیں باقی تو سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں جو ہیں وہ یا تو بیوہ ہیں یا طلاقی آفتہ ہیں اور بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آئیشہ کی جو تصویر ہے مجھے لاکہ جبرین نے دکھائی تھی اور کہا کہ یہ عورت ہے جو آپ کی بیوی بننے والی ہے تو یہ ایک بڑا خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے پلاننگ تھی سیدہ آئیشہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنا لہذا اس حوالے سے جو اترازات منکرین احادیث کی طرف سے کی جاتے ہیں کہ یہ بخاری اور مسلم کی حدیثیں افراد ہیں وہ بھی غلط ہیں اور اسی قسم کے اترازات جو غالی اور آفدیوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں کہ وہ سیدہ آئیشہ کی حرمت کے اوپر حملہ کرتے ہیں خصوصاً آج کل ایک مشہور عرب کے سکولر ہے یاسر الحبیب جن کو اہل تشیوک کے علماء نے خود جو ہے آفدی ڈیکلیئر کر دیا اور گمراہ کیونکہ وہ امام خمینی کو بھی کافر کہتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے معاملات کرتے ہیں اب ان کا میں رد ظاہر ہے اردو میں تو نہیں کر سکتا ظاہر ہے کہ اس کے لئے تو عربی میں کرنا پڑے گا وہ عربی میں کر رہے ہیں سارے معاملات لیکن چونکہ ان کے ویڈیوز آج کل عام ہیں تو میں اس حوالے سے کلیر کر دوں اور دوسری طرف جو سلفی ہیں وہ ان کی ویڈیوز کا رد کر رہے ہیں اور وہ رد کرنا بھی عجیب طریقے سے رد کرنا ہے کہ بھئی شیعہ کے خاتے میں تو تب ان کو آپ ڈالیں کہ جب شیعہ اس کو آن کرتے ہوں شیعہ تو اس کو خود نکال چکے ہیں اور اہل تشیعہ کے بڑے بڑے علماء ایران کے بڑے بڑے مفتی انہوں نے اس خبیص کو بتایا ہے کہ وہ اہل تشیعہ سے خارج ہیں اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل تشیعہ کی بدنامی ہے تو لہٰذا ان کے معاملات کو اہل تشیعہ پر تھوپنا یہ ہم اہل سنت کی طرف سے زیادتی ہوگی یہ بالکل اس طرح کی زیادتی ہے کہ اگر اہل تشیعہ جو ہیں قادیانیوں کے معاملات کو سنیوں پر تھوپنا شروع کر دیں کیونکہ قادیانی فرقہ جو ہے وہ اہل تشیعہ سے نہیں نکلا بلکہ سنیوں سے نکلا ہے غلام آمد قادیانی کے جتنے استاد ہیں یا تو دیوبند ہیں یا اہل حدیث ہیں اور شروع میں تو دیوبند اس پر کفر کا فتوہ نہیں لگا رہے تھے جب آمزہ بریلوی صاحب نے